ماباپ کا درجہ بہت بلند و بالا ہے ان کی دعائیں اولاد کے حق میں ضرور مقبول ہوتی ہیں بس انہیں خوش رکھئے خوب خدمت کر کے والدین کی دعائیں لیجئے ان کی خوشی ایمان کی سلامتی اور ان کی ناراضی ایمان کی بربادی کا باعث ہو سکتی ہے امیرہ علیہ السنت فرماتے ہیں کہ ماباپ کا فرما بردار صدا پھلا پھولا اور شادو آباد رہتا ہے دنیا میں جہاں کہیں رہے اپنے ماباپ کی دعاؤں کا فیض اٹھاتا رہتا ہے ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب اولاد اپنے ماباپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالی اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی حج مقبول کا ثواب لکھتا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ارس کی کہ اگرچہ دن میں سو مرتبہ نظر کرے فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب یعنی اللہ عزوجل سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ پاک ہے یقیناً اللہ عزوجل ہر شائع پر قادر ہے وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے تو ہرگز وہ آجز نہیں لہٰذا اگر کوئی اپنے ماباپ کی طرف روزانہ سو مرتبہ تو کیا ہزار مرتبہ بھی رحمت کی نظر کرے تو وہ اسے ایک ہزار مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ماباپ کی خوب خدمت کیجئے یقین جانئے کہ جن کے ماباپ دنیا میں نہیں ہوتے انہی سے ماباپ کی قدر معلوم کی جا سکتی ہے کہ وہ کس قدر حسرت کرتے ہوں گے کہ کاش ہم بھی ماباپ کی زیارت کرتے ہیں ان کی دعائیں لیتے ہیں ان کی خدمتیں کرتے بارال اللہ تعالی نے اگر والدین کی نعمت سے مشرف کیا ہے تو ان کی خوب خوب خدمت کیجئے مشغول جو رہتا ہے ماباپ کی خدمت میں اللہ کی رحمت سے جاتا ہے وہ جنت میں ماباپ کو ایزا جو دیتا ہے شرارت سے جاتا ہے وہ دو زخمیں اعمال کشامت سے زلو والا لحب